بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ودو آہدکم اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے یا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے ان تکون لہو جنت من نخیل و آنابل کہ اس کے لئے ایک باغ ہو جس میں خجور کے درخت ہوں انگور ہوں تجری من تحت علی النہار اس کے نیچے سے نہریں بہر رہی ہوں ان نہروں سے پانی پورے باغ میں پہنچ رہا ہو لہو فیہ من کل سمارات اور اس باغ میں ہر قسم کے میوجات ہوں غلے ہوں یہ ایک خوبصورت باغ کی تصویر ہے قرآن مجید میں اور سورہ کہخ میں بھی ہے اور یہ پرانا تصور ہے کہ ایک زمین ہو اس باغ ایسا ہو کہ چاروں ترخت تو اس کے خجوروں کے درخت ہوں درمیان درمیان میں اور پھلدار درخت ہوں لیکن بہت فاصلے فاصلے پہ ہوں اور ان پھلوں کے درمیان کھیت ہوں تاکہ زمین کا کوئی ٹکڑا زائب ہی نہ ہو یہ قرآنی تصور ہے اور آج کے نظرات نے اسی تصور کو سب سے زیادہ اقلام میں قرار دیا پھلوں کے درخت ہوں اتنے فاصلے پہ ہوں کہ ان کی وجہ سے کھیت خراب نہ ہوں کھیت بھی ہوں ساتھ اور پھل بھی ہوں انگوروں کی بیلیں بھی ہوں اور پانی کا خوبصورت نظام ہو نہر ہو اور اس نہر میں سے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہر طرف کھیت میں پانی کی پھیلا دی جائیں فرما دیں ایک شخص ہے اس کی مثال لی جا رہی ہے اس کے بعد اتنا خوبصورت باغ ہے اور وہ بڑا ہو گیا وہ اصابہ القبر بڑا آ گیا بڑا پا آ گیا بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں میں شادی کرنے میں دیر کرتی نا تو خود بڑا ہو گیا بچے بھی جوان نہیں ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اب قرآنی تمثیل پر آپ جارہاں دیکھئے کہ کتنے خوبصورت مثال ہے اس سے زیادہ خوبصورت مثال دی نہیں جا سکتے فَأَصَابَهَا اِعْسَارٌ فِيهَا نَارٌ فَحْتَرَقَدْ بڑا آدمی ہے اس نے ساری زندگیں محنت کر کے اتنا خوبصورت باغ لگایا ہے اور اس کا ذریعہ معاش یہی باغ ہے اور بچے اس کے جو اس کا بڑھا پے کا سہارا بن سکتے تھے وہ بھی بہت چھوٹے ہیں تو وہ بچوں کی بھی خدمت کر رہا ہے اور خود آپ بھی بیچارہ بڑا آیا ہے ساری آمدنی اس کو اس باغ سے آ رہی ہے لیکن اچانک اس باغ پہ ایک توفان آیا باد سموم کا ایسا کہ آگ سے بھرا ہوا لو اور پورے کا پورا باغ جو ہے وہ جل گیا کچھ بھی اس کا باقی نہ بچا جلس گیا پورا باغ فاہ تراکت جل کر راہ کر ڈھیر ہو گیا اب وہ کیا کرے بچے اس کی معاشی طور پر مدد نہیں کر سکتے خود اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب پھر سے باغ لگا نہیں سکتا اور یہی اس کی عمر کا وہ حصہ تھا جبکہ اس کو اس باغ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی واہ اس کا جل گیا آگ لگ گئی فرمایا کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو ایو دو احدکم تمہیں سے کوئی چاہتا ہے کہ یہ سلوک ہو اگر تو رویہ تمہارا وہ ہے جو خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لئے کر رہا ہے دل میں نہ اللہ پہ ایمان نہ آخرت پہ ایمان چاہتے دنیا تک پھر تو یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ لا کے گھیرہ ڈالیں گے اور تمہاری زندگی بر کی پونجی کو این اس وقت پہ آکے برباد کریں گے جبکہ تم بڑے ہی مطمئن ہوگے کہ میں بڑا کیریئر بن گیا اب میں ٹھیک جا رہا ہوں این اس وقت لاکہ وہ تمہیں بربادی میں ڈالیں گے جبکہ تم تصور نہیں کر سکتے میں اس سے ڈڑتے رہو اور جو کرنا ہے خال اس اللہ کی خاطر کرو اس کی رضا کے لئے اس کی محبت کے لئے کرو یہ دوسری مثال دی ایک مثال تو وہ کیونکہ چٹان پہ جب مٹی جمع ہوگئی اس پہ انفصل اگا دی تو وہ ساری اڑ گئی ایک یہ مثال دی کذالک یبین اللہ لکم ال آیات لعلکم تتفکرون اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی تعلیمات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم کچھ سوچو تو صحیح تتفکرون کچھ فکر مندی تو اختیار کرو اس لیے کہ جو بہت بنیادی فرق ہے مومن میں اور غیر مومن میں وہ یہ ہے کہ مومن فکر مند ہوتا ہے وہ سوچنے والا ہوتا ہے وہ سجیدہ ہوتا ہے اس کو کل کی فکر ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا وہ آج اور گزشتہ کل سب کچھ کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا کہ نجا نے کہاں کیا خرابی رہ گئی ہو موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا اے اہل ایمان انفقوا من طیبات ماں کسبتم جو پاکی زامال تم نے کما رکھے ہیں ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو فرمایا ان اللہ طیب و لا يقبل الا طیب اللہ تعالی خود پاکیزہ ہے اور سوائے پاکیزہ مال کے اور کچھ قبول نہیں فرماتا حرام مال میں سے صدقات زکاة کچھ بھی قبول نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ حرام مال سے خرچ کریں بہتر ہے کہ ہمارے حرام مال نہ کمائیں مجتمع مال سے فرمائے بے شک خیرات نہ دیں لیکن حرام مال نہ کمائیں تیبات ہونے چاہیے پاکیزہ چیزیں ان پاکیزہ اور امدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَجُو چیزیں ہم نے زمین سے تمہارے لئے اگائی ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں ایک مستقل حصہ تم قائم رکھو کہ یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور دیکھو کوئی ردی چیز گندی چیز چیزیں تم خود لینا پسند نہ کرو اسے کبھی سوچنا بھی نہیں کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے لَا تَيَمَّمُ کبھی اس کا ارادہ بھی نہ کرنا جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے کوئی تمہیں دے اور تمہارا لینے کو جینا چاہے کبھی نہ سوچنا کہ یہ چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا أَنْ تُغْمِذُو فِي ایسی چیز کے اگر تمہیں جیت دی جائیں تو تم ان کو لینا پسند نہ کرو وَعْلَمُ اور اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے بہت غنی ہے اس کے تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے رحمید وہ اپنی ذات میں ہی لائقِ تعریف ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشا شیطان تمہیں دو چیزوں کی طرف فقشاتا ہے عجیز آنِ غرامی قرآنِ مجید کو اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو قرآنِ مجید کی ایک ایک آیت جو ہے موجزہ بنتی چلی جاتی ہے اور اس کے موجزہ ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے اب یہ کہنے کو بات کہہ دی لیکن ذرا غور تو کریں کہہ دیئے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اب غور کریں تو اللہ کے راستے میں ہم جو خرچ کرتے ہیں اس میں جو رکاوٹ آتی ہے شیطان کی طرف سے دو طرف آتی ہے ایک رکاوٹ یوں آتی ہے کہ شیطان ہمارے دل میں یوں ڈر دالتا ہے کہ یار آج تو دیئے جا رہے اللہ کے راستے میں کل ضرورت پڑ گئی تو بے وقوف کیا کروگے تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اے کچھ بچا کے رکھو یار اپنے پاس کل تمہیں ضرورت پڑ گئی تمہارے بچوں کو ضرورت پڑ گئی کل کیوں پیسہ انویسٹ کرنا پڑ گیا تو کیا کروگے ایک تو وہ یوں تمہیں یہ ڈرہ ڈرہ کے مستقبل کی غربت سے فقر سے وہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرش کرنے سے روکتا ہے وَيَا أَمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور دوسرا تمہیں ترہ ترہ سے وہ اکساتا ہے بے حیائی کے کاموں پہ عیاشی پہ عیش پرستی پہ شراب پہ جوے پہ وہ جو کلپ لائف ہے اس پہ فضول خرشی پہ اسراف پہ تبزیر پہ بدکاری پہ وہ اتنا تمہارا پیسہ برباد کروا دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی آپ مجھے کوئی تیسرا راستہ بتائیں رکاوٹ کا یہ ہوتا ہے موجزہ کہ دو باتیں کہیں اس میں سکھ پہ سمیٹ دیا یہ اللہ کا کلام ہے يَعِدُكْمُ الْفَقْر تمہیں فقر سے ڈراتا ہے وَيَأْمَرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں بے حیائی پہ لگا دیتا ہے یہ دو رکا اٹھتے ہیں بنیادی طور پہ اللہ کے راستے میں خرش کرنے سے وَفْمَيَا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے یہ شیطان تمہیں دو چیزیں دیتا ہے ایک تو فقر سے ڈراتا ہے اور ایک بے حیائی پہ لگاتا ہے عیاشی پہ لگاتا ہے وہاں سارا پیشہ برباد کرواتا ہے میں اللہ تم سے دو وعدہ کرتا ہے شیطان فقر سے ڈراتا ہے تو اللہ تعالی فضل کا وعدہ کرتا ہے یعِدُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا وہ فقر سے ڈراتا ہے کل کیا کرو گے غریب ہو جاؤ گے اللہ تعالی فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ تیری محنت کے بغیر تیرے حق کے بغیر میں تجھے دیئے چلا جاؤں گا فضل وہ ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق کے بغیر دیا جائے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے میرے پاس آجو میرے ہاں فضل ہے شیطان تمہیں فہشا کی طرف لاتا ہے لا چکا ہے ڈرو نہیں اللہ تعالی فضل اللہ تعالی بخشش کے وعدہ فقر کے مقابلے میں فضل کا وعدہ فرما دیا فہشا کے مقابلے میں کہ اس میں کچھ پڑے رہے ہو کچھ گندگی کرتے رہے ہو چلو اللہ تعالی بخشش ہے ہمارے ہاں آجو فضل بھی ہے مغفرت بھی ہے دوستو ہم اپنے اسلامی عدب سے واقف نہیں ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ چند لوگوں کا ہم لوگ متعلق کریں میں سب سے اونچے تو علامہ اقبال ہے میری نظر میں پھر الداف حسین حالی ہیں اکبر الہبادی ہیں اب دیکھئے آپ نے اس آیت کو پڑھا اب اکبر الہبادی کا میں آپ کو شعر سنا دوں اس آیت کی تفسیر ہے فرماتے ہیں کہ رزق ما یحتاج مل ہی جائے گا ما یحتاج جتنی تمہیں حاجت ہے جتنی تمہیں رزق کی حاجت ہے نا اتنا تمہیں ضرور ملے گا رزق ما یحتاج مل ہی جائے گا خواہشوں میں مختصر ہو جائیے اپنی ضرورتیں ذرا تھوڑی تھوڑی کم کرنے سٹینڈر اف لائز کو ذرا سا دمائیں خواہشوں میں مختصر ہو جائیے فقر سے شیطان ڈراتا ہے اگر حسبون اللہ سے نیڈر ہو جائیے ہے قرآن کی آیت یہ نہیں فقر سے شیطان ڈراتا ہے اگر حسبون اللہ سے نیڈر ہو جائیے تو عزیزانِ گرامی فرماتے ہیں کہ یہ تم شیطان کے شکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو وہ تمہیں دو چیزوں کی طرف لے کے چلا جائے گا ایک تمہیں دنیا داری سکھائے گا پیسے روکو جمع کرو جمع کرو اکٹھے کرو کل کیا ہوگا اور پھر دوسرے لمحے وہی بدبخت تمہیں کل کا کیا ہوگا کی بجائے کہے وہاں جب تم شراب پہ پیسے لٹاؤگے جوہ کھیلوگے بدکاری کروگے تو وہاں نہیں کہے گا کہ کل کیا ہوگا بابر بہش کوش کے عالم دو بارہ نیس اے جگ مٹھا کیا ہے جی وہ کیا ہے وہ اگلا کینٹھا بتا نہیں کیسے اچھا وہاں اپنی ہی بات کی نفی کر دے گا بدبخت شیطان کی چالیں بڑی عجیب ہوتی ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھا انہوں آپ نے ازان سنی تو اچانک آپ کو بڑے ضروری کام یاد آ جائیں گے اچانک بہت ضروری ٹیلی فون آ جائیں گے اچانک وہ ضروری ٹیلی فون یاد آ جائیں گے جو آپ نے ایک گھنٹہ پہلے کرنے سے اب تک نہیں کیے اب آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں اور ادھر اقامت ہو گئی پہلی رکعت چلی گئی دوسری رکعت چلی گئی آپ نے پھر آخر پھیکا اس کو ہامتے کامتے بھاگتے ہوئے تیسری چوتھی رکعت میں آپ پہنچے نماز پڑھ لی اور جو آپ نے نماز پڑھی تو نماز میں آپ کو کام یاد آ رہے ہیں یار وہ فلامی وہ یار بہت جلدی ہے وہ فلامی جانا ہے وہ جہاں آپ سات مرد پہ سبحانہ ربی العظیم پڑھ سکتے تھے آپ وہ پانچ پہ بلکہ تین پہ گزارہ کرتے ہیں اور آپ کو کام پہ کام یاد بڑی مصروفیت یار آپ تو بڑے کام ہے بہت کام تھے یار تو نماز جو آپ پندرہ منٹ میں پڑھنی تھی آپ نے پانچ سائز منٹ میں پڑھ کے اس کو بھگت آ کے آپ آ کے بیٹھ گئے اور جو بیٹھ گئے تو پتہ چلے گئے کہ کام عام تو کوئی نہیں تھا آپ کو بھی غور کریں آ کے جب بیٹھ گئے ہیں تو پھر کوئی کام نہیں پھر جائے پی رہے ہیں پھر گپ شف ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ اور جب تک نماز میں رہے ایک مصیبت پڑی رہی گو فران کام گو فران کام یار آج تو بڑا شنور بہت ٹائٹ ہے آج یہ بہت ایار ہے اور اس کو خار کرنے کی بھی طریقے ہیں کبھی کبھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا تم یہ ہمارے ساتھ کرتے تو آج پر ہم تمہارے ساتھ یہ کرتے ہیں آؤ عزیزانی گرامی فرمایا کہ اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرمہ نے میرے پاس آجاؤ یہ فقر اور فہشا کی طرف لاتا ہے میں فضل اور مغفرت کی طرف لاتا ہوں میرا یہ وعدہ ہے